بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑا جا رہا وہیں پہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں ایک شہر آباد ہے اس کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے اور فیام میں قبرستان اور قبرستان میں کئی لوگوں کے اپنے پیارے ان کی تدفین ہوتی ہے اور وہاں پہ جب بھی عید یا شبرات آتی ہے تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں فاتح خوانی کے لیے لیکن راولپنڈلی میں ایک بڑے قبرستان کے اندر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا سٹوری اس قدر دل دہلا دینے والی ہے کہ سننے والا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا معصوم بچہ اس خاتون کا اس کی آنکھوں کے سامنے اگر اتنا بیانک کام ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شہری محفوظ نہیں اور یہ جو واقعہ ہے یہ تھانا پیرودائی سے تقریباً ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر یہ قبرستان ہے جہاں پہ اس خاتون کی اسمت دری کی گئی ہے خاتون نے مقدمہ درج کروایا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقوعہ بنایا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پولیس اپنی جب تفتیش کرتے تو بہت سی چیزیں یہاں وہ سامنے لے آتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر پولیس ایمانداری سے تفتیش کرے تو زمین کی تہہ میں بھی اگر ملزم چھپا ہوگا تو اس کو نکال کے لے آئے گی لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ جو قبرستان تھانہ پیرودائی کے علاقے میں ایک پیرودائی قبرستان ہے بہت بڑا وہ قبرستان ہے اور جو رالپنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس قبرستان وہ کتنا بڑا ہے وہاں پہ کتنی تدفینیں ہو چکی ہیں لیکن اس قبرستان کے اندر خاتون کو اعتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کیا لوگوں کے دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا ہے کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ یار موت برحق ہے اس نے ایک دن ہمیں آکھ گلے لگانا بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ صرف آیاشی کی خاطر ہم لوگ اتنا گر بھی سکتے ہیں یہ اس قدر دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ اس خاتون نے جو پولیس کو رپورٹ درج کروائی اس رپورٹ میں بھی اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس کی اپنے سابقہ خاون کے ساتھ لڑائی جگڑا ہوا اب یہاں پہ سابقہ خاون کو فون کرنا فون کر کے پھر گھر سے باہر نکلنا بہت سی باتیں اپنے ٹرڈکشن تو آ رہی ہے لیکن پولیس کو جب اطلاع ملی تو پولیس اپنی طور پر مقدمہ درج کیا اور جو نامعلوم وہ لوگ جنہوں نے اس خاتون کو خبرستان کے اندر اقتمائی زیادتی کا نشانہ بنایا اس کی تفتیش کا دائرہ وسی کرتے ہوئے پولیس نے سی سی ٹی بی کیمرو کی ریکارڈنگ حاصل کرنا شروع کر دیا وہاں پہ جو لوگ اور آج آ رہے دیکھنیوں کے بیانات بھی کلم بند کرنا شروع کر دیا لیکن یہ میں آپ کو ایک ایف ایار دکھا رہا ہوں یہ ایف ایار آپ دیکھیں اور اس ایف ایار کا مطن آپ پڑھیں ناظرین تو یہ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والی سٹوری ہے اس ایف ایار کے مطن میں خاتون جو آئین جس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کر رہا یہ کہتی ہے اور یہ چھے اکتوبر کو یہ اپنا وقوعہ بیان کرتی ہے کہ ڈوک حافظ کی رہائشی ہے اپنے بھائی کے گھر ملتان جانا چاہتی تھی اپنے سابقہ شوہر مزر حسین سے تقریبا سات بجے بزریا فون بات کی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ رقم نقد بیج دو تاکہ میں گھر کا کرایا دے سکو اور ملتان جا سکو پھر فون پر ہمارا جھگڑا ہو گیا میں نے فون بند کر دیا میں اپنے بیٹے مسمی وقار علی با عمر گیا بارہ سال کے ساتھ ملتان جانے کے لیے گھر سے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے رات نکلی اور باہر گلی سے پرودائی اٹھا جانے کے لیے بائیکیا بک کروایا جب ہم تقریبا ساڑھے دس بجے رات چھتی کے برستان پرودائی ٹینکی کے پاس پہنچے تو چار کس نامعلوم اشخاص دو موٹسائیکلوں پر سوار ہمیں روکا ایک کس نے کہا کہ آپ آئین ہو مجھے موٹسائیکل سے اتار کر چھتی کے برستان لے گئے اور ان میں سے دو کس نامعلوم اشخاص نے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ زیادتی میرے سابقہ شہر نے کروائی ہے الارض آگے اس کا ناظرین سارا وہ دیکھیں اس کے ایڈریس وغیرہ ہے سارا کچھ ہے اب ناظرین یہاں پہ جو اس وقوع میں کنٹرانکشن آ رہی ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے وہ گھر سے نکلتی ہے اور ساڑھے دس بجے کا وقوعہ بتاتی ہے اب کیا جس بائیکیا کے اوپر یہ خاتون آئی تھی پولیس تو اس کا بیان ریکارڈ کیا کیا وہ جو بچہ بارہ سال کا بچہ یہ بتا رہی ہے جس کے ساتھ یہ ملتان جا رہی تھی اس کا بیٹا ہے اس کا بیان کلب مند کیا گیا اب جو چار نامعلوم موٹسائیکل سوار تھے ان کو کیسے معلوم تھا کہ یار اسی موٹسائیکل کے اوپر یہ خاتون آ رہی ہے اب ابتدائی طور پر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقوعہ شاید جھوٹ پر مبنی ہے شاید آپ کا جو شور ہے اس خاتون کا اس کو پسانے کے لیے اس نے یہ چال چلی ہو کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ہستے وے مارد روتی عورت میں کبھی یقین مت کیجئے گا اب یہ دیکھ لیں کہ اگر تو یہ وقوعہ ہوا ہے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کبرسان کے اندر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ پھر جو مجرم ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے اللہ کرے یہ وقوعہ جھوٹ پر مبنی ہو اور اگر واقعی یہ وقوعہ سچا ہے تو پولیس تفتیش ایسی کرے کہ جو ملزم ہے نامعلوم جن کو ظاہری بارتا ہے سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کی شناخ ہو جائے گی ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے اگلے پروگرام تک لے پریمزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ